ہندوستان کی راجدھانی دلی سے دو ہزار پانچ سو کلومیٹر کی دوری پر ستھت انڈمان اور نکوبار دھویپ سموں آٹھ ہزار دو سو چودہ سکوئر کلومیٹر کے علاقے پر پھیلے ہوئے ہیں بنگال کی کھاڑی کے نیلے سمندر ہرے بھرے جنگلات اور قدرتی نظاروں کا خوبصورت سنگرہ ہے یہ جزیرے اپنے خاص ماحول اور جن جاتی قبیلوں کا گھر ہے جو یہاں کئی صدیوں سے بسیرہ کر رہے ہیں کل آٹھ سو چھتیس دویپوں میں صرف اکتیس دویپ ایسے ہیں جہاں آبادی بسی ہوئی ہے دو ہزار گیارہ کے سنسس کے تحت یہاں کی آبادی پین لاکھ اکاسی ہزار تھی جو اب تقریب ان چار لاکھ کے قریب ہو گئی ہے یہ مسلمانوں کی چھوٹی سی آبادی کئی فرقوں میں بٹی ہوئی تھی اور حالات سخت سے سخت ترین ہوا کرتے تھے اس بکھری ہوئی آبادی کو جوننے کا کام آسان نہ تھا اس وقت میں یہاں کے لوگوں کے حالات یہ تھا کہ کوئی دیارہ سکول وغیرہ کچھ نہیں تھا بہت کم تھا اور ایک ملیاری ایک چیف کمیشنر آیا سب سے یہاں میں باقاعدہ سکول وغیرہ سب شروع کیا وہی ویمبلینٹر سکول تو وہی شروع کیا تھا تو اس وقت میں یہ مذہبی جگڑا تھا آپس میں لوگوں میں بہت کم لوگتے کی جو کی لکھنا اور پڑھنا سب جانتا تھا جماعت اسلامی نے اپنے کام کی شروعات اس سوچ سے سہمتی رکھنے والے صنفی حضرات سے کی ہے جن کی تربیت اور رہنمائی کا کام سب سے پہلا قدم تھا شروعات میں تو مخالفت بہت زیادہ تھا ہمارے قوم سے ہی زیادہ مخالفت تھا لیکن آج وہ چیز بہت کم ہو ان صنفی خاندانوں کا تعلق زیادہ تر کیرلہ کے ملبار شیطر سے تھا اس لیے جماعت اسلامی انڈمان کو کیرلہ ہلکے کے عدین لایا گیا اس چھوٹے سے ہلکے میں صرف دو لوگوں کے ذریعے کی گئی انتھک کوششوں کے نتیجے میں آج یہاں سترہ ارکان، پیسٹھ کارکنان، مرد و خواتین جماعت اسلامی کے ایس آئیو، جی آئیو کے ساتھ مل کر حکمت سے کام کر رہے ہیں جماعت اسلامی انڈمان کی نگرانی میں چل رہے ہیں کاموں میں تربیتی، تعلیمی، چکتسہ اور مانف کلیان پر آدھارت کئی پریوجنائیں چلائی جا رہی ہیں ان پروگراموں کا مقصد ایک ایسا سماج بنانا ہے جہاں انسان اپنے رب کو پہچانے، بھلائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے اپسی ملاقات کرتے ہیں اور افتار پارٹیز ید ملین پروگرام سکتے ہیں اور دیوالی میں ان کا پروگرام میں ہم بھی شکت کرتے ہیں کرنکی ایسا انڈمان کے پانچ یونٹ ہے اور ان پانچ یونٹ میں ٹوٹل ہمارے پاس 35 میمبرز ہیں اور ہمارے پاس آراؤنڈ نائنٹی فائی پلس اسوسیٹ بھی ہیں اور سمیچ اٹر تا spokeوری طور پر آول پر تمام دارے پڑیں پر نگ ریکنے سے پڑڈ چووتڑ کریں اور ہمارے پیٹ کناف کریں مٹ چین فیستگید اور اس کو ت filمیموں سے پہتے ہیں GIO اعیسا اندمان ز categوں سے 48 دور ہے ڈیوں نے چین ملیٹس کی ومجھو دانبگاشتون Programm 키 این گیشد کہ نیکنے پڑڈref강 شاعرس قیشد 20 پلس اسوسییٹس ہے ابھی جو رگریٹلی ویکلی کلاسز میں پاٹسپیٹ کرتے ہیں دلت اسلامی کارگنیزیشن اگر نبان کے کاموں کی دائرے میں سب سے پہلی ہے تربیت ونس ان ٹو منس ہم لوگ تربیتی پروگرامز کنیکٹ کرواتے ہیں سپریٹلی ممبر کے لیے سپریٹلی اور اسوسییٹس کے لیے سپریٹلی یہ پروگرام ہوتا ہے جس میں توہید، رسالت، آخیرت یہ سارے چیزیں اور نماز وہ سب کے امپورٹنس یہ سب ڈسکس کیے جاتے ہیں مرکس میں CIO کے نام سے بچوں کے لیے پروگرام چلاتا ہے یہاں پہ اندامان میں بھی اسی طرح ملروڑی کے نام سے بچوں کے لیے پروگرام چلاتے ہیں ہمارے یہاں ملروڑی میں تین یونٹ ہے تین یونٹ ہے تین یونٹ کے بچے ملا کر کاریباً دو سو بچے تک کاریٹن کرتے ہیں اسلامی ایڈکیشن میں ہم لوگ ہر ایک کلاس میں ان کا ایک حدیث یا قرآن کا ایک آیت لے کے ایک کلاس ہوتا چھوٹا ہر ویکلی ہر کلاس میں ہم لوگ نہیں اٹھاتے بچے ہی کرتے اس میں میکسیمم تو بچوں سے ہی کراتے پھر کبھی سپورٹس کرا دیتے کبھی پینٹنگ کمپٹیشن وغیرہ کچھ کچھ کرا دیتے تہرے کے اسلامی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اور اس سے جڑے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے مساجد بہت ضروری تھی جس کے نتیجے میں یہاں آج پل تین جامعہ مسجد اور دو چھوٹی مساجد شامل ہیں دینی علوم کے ساتھ قرآن کو پڑھانے کے لیے سب سے پہلے ایک مرکز ٹارڈ گرج میں قائم ہوا جہاں سے تحریکی جد و جہد کی شروعات ہوئی اسی مرکز میں غریب اور یتیم بچوں کے لیے دار السلام یتیم خانے کا آغاز کیا گیا پی کے ابراہیم صاحب ہمیشہ ان کا جوانی جب انڈمان میں گزارا اور تحریک کے لیے اپنے آپ کو دے چکا تھا یہاں کے لیے تو ان کا سوچ ہمیشہ یہی رہتا تو وہ کہیں بھی کیرلا کا کھوڑے میں رہے انڈمان واپس جانا پھر ان کو کام کرتا امرینسی ہے لگا تھا 1975 میں تو اس سے انہوں نے ایک سال پہلے انڈمان آیا انڈمان آ کر ایک نیا کام پھر شروع کیا پورٹ بیر کا ایک بڑا صاحب نے ان سے سوا ان کا صاحب نے یہ پیش کیا کہ دیکھیں یہاں بہت گریب بچے ہیں یتیم بچے ہیں ان کی پریوش کے لیے بھی آپ کچھ کوشش کی تو انہوں نے یتیم خانہ سٹارٹ کیا میں نے ایک ہفتہ اس کو دیکھا اس کے بعد پھر اپنے جو ساتھی ہیں ان کو سونپ کر میں ہیں کیونکہ ایک ادارہ میں کنٹینیوٹ ٹیچر کا حصے سے رہنا یا ایک مرشد کے حصے سے رہنا اس حیبٹ پتنی ہی تم ہے تو میں کیا کیا اس سے ہٹ کر وہ دوسرے کو سونپا میں نے جناب یلنوسا صاحب سونپا زمینی سطح پر کام کرنے کے بعد یہ محسوس کیا گیا کہ پورڈ بریل میں بھی ایک ایسا مرکز ہونا چاہیے جہاں تحریکی سوچ کو لوگوں تک پہنچایا جائے اس سوچ کے نتیجے میں اسلامی گائیڈن سینٹر قائم کیا گیا اس گائیڈن سینٹر کو ہمیشہ شاد و آباد رکھنے کے لیے سٹیوارڈن سے دار السلام یتیم خانے کو کوڈ بریر منتقل کیا گیا تعلیم کو آگے بڑھانے اور ضرورت من بچوں کو میاری سکول کی تعلیم کے ساتھ مورل ویلیوز بھی دینے کے مقصد کے تحت جماعت اسلامی انڈمان حلقے نے کرسن پبلک سکول کی بنیاد رکھی کرسن پبلک سکول جو ہم نے بنایا وہ صرف ہمارے ہی سوچ نہیں تھا بلکہ ایک بار جماعت کا ایک پورا محلے کے لوگوں کا ایک استعمال چلتا تو اس میں لوگوں نے ہم سے ڈیمینڈ کی کہ اس وقت جو نینٹی میں گورنمنٹ سکولز کا جو لول تھا یہاں پر بر لگ ہے بہت نیچے جا رہا تھا تو بچوں کو اچھا تعلیم ملنا اس کے لئے کیا جماعت اس پر سوچ سکتے ہیں کرتے ہیں تو اللہ پر توقل کر کے ہم نے وہاں ایک وعدہ ان سے کیا کہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے تو وہی سے وہ پھر عملی انداز میں اس کو ہم نے شروع کیا اور اس کو ہم نے دوہزار چار کی سنامی کے بعد بہت ساری پریشانیاں یہاں کے لوگوں پر ٹوک پڑی کئی لوگوں کے گھر اس قدرتی آفت کی زد میں آگئے ان کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ کھڑا ہوا تو جماعت نے کرسنٹ ہاسٹل کو تعمیر کیا جب سنامی کا حادثہ ہوا تو اسلامی ڈیولپنٹ بینگ نے دو جگہوں کے لیے اعلان کر دیا یہ جو سنامی کا بہت بڑا قہر انڈونیشیا میں آیا اس کے بعد پورٹ بیرن انڈمان میں آیا تو یہ دونوں جگہ انہوں نے ہوسٹل بنانا اور وہاں جو بھی بچے جن کے والد اس پانی میں شہید ہو گئے ہیں ان کے بچوں کے لیے سہولت دے سکے لیکن جب انڈمان کی حکومت نے ان کو دوبارہ آباد کیا تو اس ہوسٹل کو ہیونس پری سکول کے لیے استعمال میں لائیا گیا ہوسٹل کو ہوسٹل کو ہوسٹل کو کوران پڑھنا سکھانا اور مورل ویڈیوز پر دیاں دے کے اس کا کاریکٹر مول کرنا اسی انداز میں سکھائے تھے مورلے کے کہلا جماعت کے لوگوں نے تیلیم دپارٹمنٹ ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ جو ہے نا انہوں نے چلایا تھا تقریباً نبی سو برانچہ سے اس کا اور تی ایس میں یہ بچے قرآن نظرن پورے تجیوید کے ساتھ پڑھیں گے اور تیسوہ پارہ ماجوز جو ہے نا وہ تو حفظ کرے گے اسی کے ساتھ ساتھ انگلیش، مہتز، ایوی ایس اور ہندی، ملیعالم، عربی، لانگیج بھی سکھائیں یعنی تین سال کے بعد یہ وچہ فرس کلاس میں داخلہ لے سکتے ہیں ہمارے جو بھی سکول خوز میں ہیں یومنٹچ کے ذریعے نوجوان کیڈر نے لوگوں کی سیوہ کرنے کے کاموں کو ایک نئے سطر پر پہنچایا ہے یہ نوجوان وولنٹیرز ہر طرح کے حالات میں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہمیشہ کمر باندے کھڑے رہتے ہیں چاہے قدرتی آبدائیں ہو یا سماج میں پھیلی ہوئی برائیاں یا COVID-19 جیسی مہماری یہ کیڈر ہر مورچے پر خدمت کا جذبہ لیے کام کرتے ہیں منٹچ پچھلے سترہ سال تھی یعنی دوہزار سات میں ایک ضرورت ایسا پڑھا کہ یہاں پہ یہ ایلیسٹ لکھر جو ہے وہ کافی بڑھ گیا تھا ویمبر لگنج کے علاقے میں تو یہ جو چیز تھا یہ فرسٹ انیشیٹیو لیا ہے یومنٹچ جو ایک ایلیسٹ لکھر کا کلاپ میں یہ شروعات کیا پھر اس کے بعد میں دیرے دیرے شوشل ایکٹیوٹیز میں بھی ایسا لگا کہ یہاں پہ کوئی مطلب آواز اٹھانے کے لیے کوئی نہیں ہے تو ایسا لگا تو یومنٹچ کو ایسا لگا کہ باقی ایکٹیوٹیز میں بھی یہ یومنٹچ کو آگے بڑھنا چاہیے ان کے کاموں نے نہ صرف لوگوں کو متاثر کیا ہے بلکہ انڈمان نکوبار حکومت و انتظامیہ نے بھی ان کے کام کو سراحتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ ملا کر سماج میں کئی پروجیکٹس پر کام کر کے نئی مثال قائم کی ہے انڈمان نکوبار ایڈمنیسٹیشن کے ساتھ میں یومنٹچ کا ایک کولابریشن جو ہے اس میں کچھ خاص جو چیزیں ہیں جو گارمنٹ ٹیچرز ٹریننگ کا جو کالیج ہے اس کا ایک ایک ایکشن اینوال پلاننگ کا ایک کمیٹی کا ایک میمبرز ہے جہاں پہ ہمارا بہت بڑا ایک عصہ رہتا ہے وہاں پہ اور اس کے بعد میں ساتھ میں یہ لوگ عدالت جو چل رہا ہے اس میں بھی یومنٹچ کا جو پریسیڈنٹ ہے ایک میمبر ہے جماعت اسلامی حلق انڈمان زون کا یہ سفر نہ کیول اس دویت کے لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے بلکہ ایک جیتی جاگتی مثال بھی ہے کہ کس طرح مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے رب کی پہچان کے ساتھ سیوہ شکشہ اور نیتکتہ سے سماج کو نئی دشا دی جا سکتی ہے پہلے ہم لوگ گر گر میں اکٹا کیا تھا خواتین کا پھر واستین میں آدمیوں کو بلا کی اکٹا کیا تھا پہلے قرآن دستے شروع ہوتا ہے ہستے ہستے اس لوگ کو قرآن کا بارے میں سمجھا دیا ایسے ہستے کر کے پھر حلقہ کا یہ محول بنا کی ہم کے مدرسے نے پہلے جو شروعات میں جو ہے کہ سٹانڈر تھوڑا کم تھا لیکن ما شاء اللہ ابھی جو بہت پروگرس ہو چکا ہے اللہ علم اللہ جماعت اسلام نے تو بہت ترقی کیا ہے جو اسے یہ ہے جی ایو ہے ان لوگ بہت سارا جذبات سے آگے آ کر اس میں جڑ جاتا ہے پہلے کا ترمی ان لوگ سمجھتا ہے جو رکون ہے ان کا سوچ سے آگے جا کے ایسے ہیو والا سوچتا ہے جی ایو والا بھی متحرک ہے اور ہم کو امید ہے کہ ابھی کا جو پوزیشن میں جو ہمارا یوہ ہومنٹچ ہے ایسے ہیو ہے جو یہ ہیو ہے ان لوگ اچھی طرح سے کام کرتا ہے ان کو اچھا گیڑ ملنے سے ان لوگ آگے چل کے جماعت کو بہت بڑا کام کر سکتا ہے یہ سفر صرف پوششوں کا سفر نہیں بلکہ ان انگنت سپنوں اور امیدوں کا ہے جنہیں مولانا مودودی نے ہمارے حوالے کی اور اپنے قلم سے ہمیں یہ سمجھایا لا الہ الا اللہ کو زبان سے ادا کرنے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی میں اس کے ساتھ ایک انقلاب برپا ہو